ایندہ مالی سال دو ہزار تیس سو چوبیس کا آگاز نگران پنجاب حکومت نے جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے لڈی اے کے احداف مقرر کر دیے خواجہ احمد حسان روڈ بہارشاہ روڈ کی مرمت اور بحالی کا حدف بھی دے دیا گیا دونوں منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر اٹھارہ کروڑ چھے لاکھ روپے خرچوں گے ٹھیکوں کی شفافیت کے لیے ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے قیام کا بھی فیصلہ ای کنسٹرکشن سرویس پورٹل کے لیے انتیس کروڑ پندرہ لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے پنجاب کی میوشی منڈیوں میں لاہور بازی لے گیا لاہور کی چار میوشی منڈیوں میں ایک لاکھ شیاسی ہزار چار سو پچاس جانور فرخت ہوئے پنجاب کی ایک سو اٹھارہ منڈیوں میں مجموعی طور پر سات لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو اکانوے جانور فرخت کیے گئے پنجاب کیٹل مارکٹ نے اعداد و شمار جاری کر دیئے پنجاب کیٹل مارکٹ کے زیر انتظام لاہور میں چار اور پنجاب میں ایک سو اٹھارہ موشی منڈی پولٹی مسنوات بدستور عوام کی پوہن سے دور چکن سات روپے سستہ ہونے کے باوجود بھی مہنگا مرگی کا گوش 656 روپے کلو تک فرخت ہونے لگا انڈوں کی قیمت میں دو روپے اضافہ فی درجن انڈوں کی قیمت 237 روپے مکرر مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا سرگائی نرفوں میں بارہ سبزیاں چار پھل مہنگے منافق اور بھی عوام کو لوٹنے سے باز نہیں آئے ادرک 900 روپے کلو کی بلند سطح تک بکھنے لگا لیسن 450، دیسی لیمو 220، ٹرماٹر 100، پیاز 90 روپے فی کلو تک فرخت آڑو 320، آم 270، خوبانی 220 روپے فی کلو فرخت نگران وزیر علیہ پنجاب موسن نکوی نے صوبائی کبینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا صوبائی وزراء مشیران اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں اہم صوبائی امور پر غور کیا جائے گا نو مئی کا واقعہ بہت رنجیدہ کر دینے والا ہے یہ کون تھے جو اپنے ہی گھر کو آگ لگا گئے پاکستانی سکھ کیمیونٹی کے وقت کا جناحہ اس کا دورہ نو مئی کے واقعات کی شدید مزمت وفت کا ملک دشمن اناثر کو سخت سزا دلوانے کا مطالبہ مسیحہ قابرین اور عرقین سینٹ اور قومی اسمبلی کا بھی جناحہ اس کا دورہ وفت کی نو مئی کے واقعات کی بھرپور مزمت پاک فوج اور شہدہ کے اہل خانہ سے اظہار ایک جہتی نو مئی کو قصور میں توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس 26 ملزمان کی قبل از گرفتاری زمانت میں 13 جولائے تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم جی سی یونیورسٹی لاہور میں مالی بد انوانیوں کا کیس وائس چانسلر ڈاکٹر اسکر زیدی اور ریجسٹرار شوکت علی کی انٹی کرپشن میں تلبی کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا ڈی جی انٹی کرپشن کو نوٹس 13 ستمبر کو جواب تلب عدالت نے تلبی کے نوٹس پر عمل درامت تاہک میں ثانی موتن کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتلات کا اعلان تاتلات کے دوران پرنسپل سیٹ پر چودہ جج کیسز کی سمات کریں گے چودہ سنگل بینچ اور چھے ڈوین بینچ کیسز سنیں گے لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتلات دو ستمبر تک جاری رہیں گی شہریوں کے لیے بینک چھٹے روز بھی بند بینکوں میں عملہ تو موجود لیکن کوئی لیندن نہیں ہوگا بینکوں میں آج ششماہی مالیاتی حسابات مکمل کیے جائیں گے یا کم جولائی کو بینک ہولیڈے عید کی چھٹیوں کے باعث نہیں ہوا تھا بینک اور مالیاتی دارے کل سے باقاعدہ کام کریں گے پنجاب پولیس کا اشتہاری اور عدالتی مفروضان کے خلاف کریک ٹاؤن گزشتہ ماہ پنجاب بھر سے دس ہزار سے زیادہ اشتہاری اور عدالتی مفروض گرفتار کیے لاہور پولیس 245 اشتہاریوں کی گرفتاری کے ساتھ سرے فیرست آئی جی پنجاب لہور گرمی اور حبس کی لپیٹ میں 48 ڈگری حساس کے ساتھ موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو بڑھنے سے حبس کی شدت میں اضافہ آز زیادہ سے زیادہ پارا 49 ڈگری تک جانے کا امکان گرمی اور حبس بڑھنے سے شہری پریشان سخت گرمی میں پرندوں کو بھی سائے کی تلاش گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر بحیرہ عرب سے ہواں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل محکم موسمیات نے آج سے آٹھ جولائی تک بارش میں بھی نویت سنا دی چار جولائی سے لاہور سمیت پنجاب کے نشیبی علاقوں میں اربن پلڈنگ کا خطشہ پی ڈی ایم میں نے الرٹ جاری کر دیا